جب میرے والدین کی شادی ہوئی تو بابا نے شادی کی شرط کے طور پر امی کے لیے سورہ آل عمران زبانی یاد کی اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو بابا نے میرے شوہر کو بھی یہی کہا کہ وہ قرآن کی کوئی صورت حفظ کرے اس کے بعد ہی شادی کی جائے گی یوں مجھے قرآن کی کوئی صورت چوس کرنے کا کہا گیا تو میں نے صورت نور کا انتخاب کیا ایک طرف تو شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی تو دوسری طرف میرے شوہر صورت حفظ کر رہے تھے ہر وقت ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور وہ صورت یاد کر رہے ہوتے شادی سے کچھ دن پہلے میرے شوہر بابا کے پاس آئے صورت سنانے جو انہوں نے پوری حفظ کر لی تھی میرا خیال تھا کہ بابا بار بار غلطی نکالیں گے اور شروع سے شروع کرنے کا بولیں گے لیکن یہاں تو بہت خوبصورت منظر تھا انہوں نے آہستہ آواز میں تلاوہ شروع کی حیران کن طور پر ایک بار میں پوری صورت سنا دی ایک لفظ بھی نہ بھولے صورت سننے کے بعد میرے بابا نے انہیں گلے سے لگا لیا اور کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا تم نے میری شرط پوری کر دی ہے انہوں نے مجھے کوئی قیمتی زیور خرید کر نہ دیا ہم دونوں کے درمیان شرعی حق مہر اور یہ شرط ہی کافی تھی اور شاید یہ قرآن ہی کی برکت تھی کہ شادی سے لے کر اب تک کے معاملات بلکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں آگے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے اگر ہم بھی شادیوں میں فضول قسم کی شرائط لگانے کے بجائے اس طرح کی اچھی اچھی شرطیں لگائیں اگر اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں اپنی آنے والی نسلوں میں ہم خود دیکھ لیں گے اب میں سوچتی ہوں مستقبل میں میری بیٹی اپنی لیے کون سی صورت کا انتخاب کرے گی مستقبل میں میری بیٹی اپنی لیے